ہلو فرنڈز مرے چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے سب سے پہلے آپ سبی کو میری طرف سے ہیپی نوراتری میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والے ہو نوراتی سپیسل ریسیپی جو کی بہت ہی زیادہ یہ ٹیشٹی لگتا ہے اور اسے بنانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے سمپل طریقے سے میں بتاؤں گی بٹھ یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے آپ اسے برد میں بنائیں اور کھائیں بہت ہی زیادہ یہ ٹیشٹی لگتا ہے اس کو نورمل ٹائم پر بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سریک ورشت کی میری چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن پرس کرنا بلکل مت بلے تاکہ جب میں کوئی نیو بیٹو ڈالو تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں فرائیڈ آلو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے آلو لے لیا ہے میڈیم سائز کے ان کو اورڈی میں نے بوائل کر لیا ہے اور ان کو پیل کر کے اور انہیں اب جو ہے کی کٹ کر لوں گی تو یہاں پر میں آلو کو چھوٹی چھوٹی پیسے میں کٹ کر لوں گی اپنی طریقے سے آپ کو جتنا بڑا اس کا پیس رکھنا ہے آپ اپنے ایک آڈنگ اس کا پیس کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں سارے آلو کو جو ہے یہاں پر کٹ کر لوں گی یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور کم ٹائم میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے بلکل ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہاں پر آلو کو میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ایک پین میں نے چڑھا دیا اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی تو آپ جو بھی کھاتے ہیں برت میں گھی یا آئل آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے پینٹ آئل ایڈ کیا ہے جب آئل آپ کا گرم ہو جائے پھر یہاں پر ایک گرین چیلی اور ادرگ کو میں نے یہاں پر کرش کر کے ڈال دیا ہے آپ کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے زیادہ نہیں بس اس کا جو کچھا پن ہے وہ نیکل جر آئل کے اندر اس کا جو ہے فلیور آ جائے اور یہاں پر فلیم کو میڈیم رکھیں گے اس کے بعد جو آلو کو کٹ کر کے رکھا تھا وہ سارے آلو یہاں پر ڈال دینا ہے فلیم کو یہاں پر میڈیم رکھیں گے تاکہ آپ کی جو آلو ہوں کو جلے نا تو دیرے دیرے کر کے سارے آلو کو یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ ان کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے میڈیم فلیم پر دیرے دیرے کر کے ان کو فرائی آپ کرلیں میڈیم فلیم پر کرلیں آپ چاہے تو اس کو دی فرائی بھی کر سکتے ہیں بichtigا یہاں پر میں اچھے سے ان کو اسی طریقے سے جب تک اس کے اوپر ایک اچھا سا لیئر نہیں آ جائے گا تو اسی بیچ میں یہاں پر اس سے پہلے آپ کو یہاں پر نمک ایٹ کر دینا ہے سیندھا نمک یہاں پر تھوڑی سی کٹی ہوئی جو ہے دھنیا پاوڈر ایٹ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ایٹ کیا ہے زیرہ پاوڈر ان سبی کو ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے ان کو دینا ہے فلیم کو یہاں پر آپ کو ہائی کر لینا ہے ہائی فلیم پر ان کو اچھے سے آپ کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے کہ ان پر اوپر سے یہاں پر دھنیا ڈال دیں گے اور یہاں پر آلو جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اچھے سے فرائی کر لینا ہے جب تک اس پر ایک جو ہے کرنچی سا وہ نہیں آ جاتا ہے لیئر اس کے بعد لاسٹ میں یہاں پر آپ کو لیون جو سیٹ کر دینا ہے بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں تو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میرا جو ہے کی آلو فرائیڈ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور میں اسے ایک لیٹ نے سرپ کر لی رہی تو یہاں پر میں نے سرپ کر لیا ہے یہ کھانے کے لیے ریڈی ہے دیکھنے میں جتنا یہ یمی لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا یقین مانیے گائز ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پریز زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیسا لگا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی بائی